دوستو ہمارے یوٹیوب چینل چارمنار کے لوگ پر آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے ویٹرن ایکٹر قادر خان کے بارے میں قادر خان افغانستان میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے ان کی پیداش سے پہلے تین ان کے بھائی ایک کے بعد ایک سات آٹھ سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے جس کی وجہ سے ان کے ماں باب اس وقت بمبئی میں شفٹ ہو گئے بمبئی میں انہوں نے اسماعیل یوسف کالیج آف انجینئرنگ سے سیویل انجینئرنگ میں گریجوشن کیا تھا فلموں میں آنے سے پہلے سابو صدیق کالیج آف انجینئرنگ میں وہ پروفیسر تھے وہ حافظ قرآن بھی تھے انہوں نے اپنا فلمی کیریئر راجش کھنہ کی فلم داغ سے شروع کیا اور اپنے فلمی کیریئر میں انہوں نے کامیڈین کریکٹر ایکٹر ویلن کے طور پر تقریباً تین سو تریاسی فلموں میں کام کیا ان کی پہلی فلم داغ انیس سو تریاسی میں آئی تھی اور آخری فلم ہو گیا دماغ کا دہی دوہزار پندرہ میں آئی تھی قادر خان نے پچاس سے زیادہ فلموں میں سکرین پلے اور ڈائلاغ بھی لکھے تھے انہوں نے چار فلم فیر ایوارڈ بیسٹ ڈائلاغ کے لیے حاصل کیے تھے اور قادر خان کو بیسٹ کامیڈین کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا قادر خان کو سب سے پہلے دلیو کمار نے اپنی فلم سگینہ اور بیراغ میں چانس دیا تھا مگر ان کی پہلی فلم جو ریلیز ہوئی وہ داغ تھی قادر خان وہ واحد ڈائریکٹر تھے جو اس وقت دو دشمن پروڈیسر من مہن دیسائی اور پرکاش مہرہ کے ساتھ ایک ہی وقت میں کام کیا کرتے تھے قادر خان کو نو بار فلم فیر ایوارڈ کے لیے مختلف کیٹیگریز میں نامزد کیا گیا مگر ایوارڈ نے صرف چار مرتبہ دیا گیا ایک وقت ایسا بھی تھا قادر خان فلم کے ہیروے سے بھی زیادہ پاپلر ہوا کرتے تھے لوگ ان کے نام سے فلم دیکھنے جایا کرتے تھے دوہزار پندرہ میں اپنی آخری فلم کے بعد قادر خان نے فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا اور دبائی میں ایک اسلامی چنل پہ بطور اسلامی اسکالر کئی پروگرام انہوں نے کیے اب وہ اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں اپنے بیٹے اپنے بیٹوں کے ساتھ کینڈا میں رہتے ہیں کئی بار ان کی موت کے خبریں بھی آئی لیکن ہر بار ان کے بیٹوں نے تردید کی فلم دنیا سے کنارے کشی کرنے کے بعد قادر خان نے اسلامی عقید توحید پر بہت خسرت لیکچر بہت سے ٹی وی چنلوں پر دیئے قادر خان جیسا ہر رول کے ساتھ انصاف کرنے والا ایکٹر اب دوبارہ پیدا ہونا ذرا مشکلی لذر آتا ہے انہوں نے اپنے ہر رول میں ایک جان ڈال دی تھی خاص کر گویندہ کے ساتھ کامیڈی میں تو انہوں نے بہت زیادہ نام کمائے تھا اور گویندہ کی فلمیں صرف قادر خان کی وجہ سے ہی چلا کرتی تھی یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ دیکھئے قادر خان کا ایک ویڈیو جس میں انہوں نے عقیدہ تحیید پر بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں تینک یو سبحان اللہ ہمم یشرکون یہ لفظ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا بہت سوزی ہے کہ دنیا میں عبادت کسی کو ماننا کسی سے کچھ مانگنا کسی کے سامنے سر جھگانا وہ صرف اللہ کیلئے ہے کہ اللہ نے اپنے لئے مقصوص کر دیا ہے تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کیلئے مقصوص ہے اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کیلئے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں تو کبھی مت کیجئے کوئی کتنا بھی بڑا ہو یہ صفت اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے اللہ کے صفح کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے یہ دنیا آپ کو پہلے بار جو کلمہ پڑھایا گیا اس میں بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ دنیا میں اس سطور آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں کوئی بادشاہ ہو کوئی بھی قیسابی ہو پیغمبر ہو رسول ہو کچھ بھی ہو وہ عبادت کے لائق ہی نہیں صرف اللہ یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا کسی کے در در مارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا تو اس نے اس کام میں عبادت کے در دپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریعت کر دیا تو کہ اللہ نہیں مخشی گا اللہ تو کیا اس کے فرشتے نہیں مخشیں گے وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں اس لئے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے یہ صاف طور پر بچ کے رہنے کا طریقہ ہے موسیقی 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 موسیقی